بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کی معاشی صولت سے حال اس وقت بہت خطرناک حد تک نازک ہو چکی ہے اور لوگ جو ہیں معاشی دیوالیے کی طرف تیزی سے بھڑے ہیں پچھلے ایک سال میں ویسے ہی پاکستان میں جو ہے تقریباً بیس لاکھ لوگ بھی روزگار ہوئے تھے اور تقریباً آزاد ایسٹیمیٹ ہے حکومت کا خود اپنے جائزے میں کہنا ہے وہ کہتی ہے کہ اسی لاکھ سے ایک کروڑ لوگ جو ہیں گربت کی لکیر کے نیچے مزید چلے گئے لیکن ہمارا تخمینہ اور آزاد تخمین ہے کہ پاکستان میں تقریباً چار کروڑ لوگ پچیس فیصد عبادی پاکستان کی بیس سے پچیس فیصد عبادی پچھلے سال مہنگائی کے نتیجے میں گربت کی لکیر کے نیچے چلے گئی یہ بات پچھلے سال سکتی اب جو نئی مہنگائی کی لہر آئی ہے جس میں اب چینی سو روپے کلو رمضان سے لے کر اب تک اس پر اضافہ ہو چکا ہوا ہے آٹا آپ کے سامنے ہے اور پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں تاریخ کی بلد ترین سطح پہ ہے دو سو نوور پہ تیرانوور پہ بلکہ لیٹر پھر جو ہے ڈالر تین سو روپے وہ کروس کر چکا ہے اور ابھی جو ہے بجلی کی قیمتیں جو ہیں جولائی کے مہینے کی جو لوگوں کے بلوں میں آئی ہے وہ تقریباً چالیس فیصد سے پچاس فیصد بجلی کے بلوں میں اضافہ اور پچھلے ایک سال کے مقابلے میں دیکھا جائے تو سو فیصد سے زیادہ اضافہ یہ یاد رکھی کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ دو سو ستر کے ڈالر کے حساب سے ابھی سو کیمتیں ہیں جو تین سو کا ڈالر ہوا ہے اس کی قیمتیں ابھی آنی ہیں اور وہ کیا ہونی ہیں وہ آپ کو دندازہ لگا سکتے ہیں لیکن اب شاید میں سمجھتا ہوں کہ نئی قیمتیں بڑھانے سے پہلے ہی عوام کا جو ہے ماشی دیوالیہ نکل چکا ہے اور کوئی امید کی کرن نظر نہیں آرہی امید کی کرن مہنگائی کے دور میں صرف ایک ہی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ کی آمدنی میں اضافہ ہو جائے اب آمدنی میں کن کے اضافہ ہو سکتا ہے آمدنی میں جو کاروبار کر رہے ہیں وہ اپنی قیمتیں بڑھا لیتے کچھ وہ اضافہ کر لیتے ہیں دوسری جیسے اب ہم موبائل فون استعمال کر رہے ہیں تو موبائل فون کی امپنی کا میسیج آیا جاتا ہے کہ اب ہم نے اس کی قیمت اتنی بڑھا دی ہے تو ہمیں دینے پڑتا ہے پیٹرول کی کمپنی ہوتی ہے وہ کے دیتی ہم نے اپنی قیمت بڑھا دیا دینا پڑتا ہے تو جو کاروبار کر رہے ہیں جن کی دکانداری ہے شاید وہ تو اس مہنگائی سے مقابلہ کر سکیں لیکن جن کے کاروبار نہیں ہے جو ملازمت پیشہ لوگ ہیں اور چاہے وہ سرکاری ہوں چاہے نیجی ہوں سرکاری تو پھر خوش نصیب ہوتے ہیں کہ وہ دباؤ دال کے جو اپنی تنخواہ سال میں ایک دفعہ بڑھوا لیتے ہیں جیسے ابھی اس بجٹ میں انہوں نے تیس سے چالیس فیصد کے درمیان بڑھوائی لیکن نیجی اداروں میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے بس کی بات نہیں ہوتی وہ اتنی تنخواہ نہیں بڑھوا سکتے تو اور سم ٹائم سے ان کو بلکہ ان کے اگر جہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے مالکان کا کاروبار نہیں چل رہا تو ان کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے تیسرا ہوتا ہے دیہاڑی دار دیہاڑی دار بھی جو ہے مرضی کا مالک تو ہوتا ہے لیکن وہ بھی مارکٹ سے اٹھ کے نہیں چڑھ سکتا دیہاڑی دار جو ہے جو اگر بارہ سو لے رہتا ہو کہے گا میں پندرہ سو میں کام کروں گا دوہزار میں کام کروں گا لیکن اگر وہ کہتا ہے میں آڑ جاتا ہوں دوہزار میں کام کروں گا تو دوسرا دیہاڑی دار اگر اس کو مزدوری نہیں ملی تو وہ کہتا ہے مجھے پندرہ سو میں بھی کام مل جائے میں کر لوں گا تو مہنگائی سے وہ بھی فارق ہو جاتا ہے لیکن اب کی دفعہ کی مہنگائی بڑی عجیب سی مہنگائی ہے یہ صرف مہنگائی نہیں ہو رہی یہ مہنگائی جو ہے کاروبار کو دیمک کی طرح کھاری ہے اور لوگوں کے کاروبار تیزی سے بند ہو رہے ہیں کیونکہ بجلی کے بل اس طریقے سے آ رہے ہیں اب بجلی کے بل پاکستان مجھے سمجھ نہیں آتا کہ پاکستان جیسے ملک میں ایک شخص کو پچیس کروڑ کی عبادی میں شاید جو وابڈا میں بھی کام کرتا اس کو بھی نہیں پتا اس کا مہینے کے آخر میں بجلی کا بل کتنا رہا ہے کیونکہ بجلی کے بل ہمارے جو ہے اس میں تیرہ قسم کے ٹیکس ہیں اور وہ ساری ٹیکس کو ہر مہینے چینج کرتے رہتے ہیں پھر اس کے علاوہ وہ فیول سرچارج تو کبھی کونسا سرچارج کبھی کورٹلی ایجسمنٹ کبھی ہے تو سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ اب عوام کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کا بجلی کا بل کتنا آئے گا دنیا میں جو بجلی بنانے والی کمپنی ہے وہ پیکج دے دیتی ہیں کہ آپ کا دو سو یونٹ کا پیکج ہے جیسے ہم موبائل فون کا پیکج لیتے ہیں کہ تین سو کال کا پیکج جو ہے ہزار پے کا ہے انٹرنیٹ دو جی بی پانچ جی بی جو ہے ہم پانسو اروے کا دیں گے تو ہمیں پتا ہوتا ہے ہم اس طرح استعمال کرتے ہیں اور اپنے بجٹ کو کبھی بھی آگے نہیں جانے دیتے ہیں تو یہ اب ٹائم آگیا ہے آج وزیراعظم صاحب نے جو ہے اجلاس بلایا ہے تو سب سے پہلے تو یہ کام کریں کہ یہ جو ہے اس طرح لوگوں کو بتا دیں کہ ان کا بجلی کا بل کتنا آنا ہے ایک دم ان کو سو وارڈ ایک سو بیس وارڈ کا جھٹکا نہ دیں جب ان کا بجلی کا بل آئے اور وہ چیخے مارے اور ان کے پیسے نہ ہو وہ اپنی سفید پوشی میں چیزیں بیچ رہے ہوں یہ کسی سے پھر مانگنے جا رہے ہوں یہ نہ دوسرا یہ کہ آج دیکھیں یہ اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ ایک مہینے کا مسئلہ نہیں ہے یہ کرونا کا ٹائم نہیں ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ تین مہینے بعد مارکٹ کھل جائے گی یہ روزگار آ جائے گا یہ اب بجلی کے بل اب جو بڑھ گئے ہیں یہ کم نہیں ہو سکتے بھی یہ اس میں جب تک حکومت اپنی اصلاحات نہ کرے اور جو حکومت نے غلط مہائدے کیے میں پچھلی حکومت نون لیگ نے یہ اب اگلے مہینے بھی آئے گا اس کے اگلے مہینے بھی آئے گا اب سو یونٹ والے کیا پچاس یونٹ تو نہیں آپ کر سکتا نا اپنی خپت کیا وہ گھر میں بجلی پنکھائی بند کر دے تو اس کے جو سو دیر سو دو سو یونٹ ہاں دو ہزار یونٹ والا جیسے میرے دو دھائیزار یونٹ کا بل آتا ہے گرمیوں میں میں اس کو پندرہ سو تک لا سکتا ہوں بارہ سو تک لا سکتا ہوں سردیوں میں میں سات آٹھ سو تک لا سکتا ہوں لیکن جس کا ہے ہی سو ڈیٹھ سو یونٹ وہ کیا کرے گا تو ایک تو یہ کہ برائی مہروانی پری پیٹ پھر دوسرا یہ کہ آپ نیجی کمپنیاں جو ہیں جیسے موبائل فون کی کمپنیاں ہوتی کیبل کی کمپنیاں ہوتی اس طرح آپ بجلی کی بھی تقسیم کمپنیاں ایک سے زیادہ بنائیں تاکہ جو ہے ان میں مقابلہ ہو اور وہ جو ہے سستی بجلی بیچ سکیں اور حکومت اس کام سے نکلے اب جو میں آخری بات کرنے چاہتا ہوں وہ سب سے اہم ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ریلیف تو اپنی جگہ ہے وہ چاہیے ملنا چاہیے اب لانگ ٹرم سولوشن شارٹ ٹرم سولوشن میڈیم ٹرم سولوشن ایک ہی ہے کہ ہم سب جو ہیں اپنی آمدنی پر زور دیں ہم اپنی آمدنی کو بڑھائیں اب ہم اپنی آمدنی کو کیسے بڑھا سکتے ہیں یہ اس میں جو ہے نیجی شعبے کو آگیا نہ پڑے گا کیونکہ حکومت نہیں کر سکتی ہماری حکومت کے لوگ فارغ ہیں ناکار ہیں چاہیے صوبائی حکومتیں ہیں چاہیے وفاقی حکومت ہیں دیکھیں ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ اسیمبلی میں کہ جی انتیس یونیورسٹیوں کا بل پاس ہوا پاکستان کو اب اتنی یونیورسٹییں نہیں چاہیے پاکستان کو ٹیکنیکل کالیج چاہیے آج پاکستان دیکھیں ٹیکسٹائل کی برامدات کرتا ہے گارمنٹ کی برامدات کرتا ہے مجھے ایک ایکسپورٹر نے بتایا کہ پاکستان میں جو سلائی مشین چلانے والے لوگ ہیں وہ دن بہ دن کم ہوتے جارے کیونکہ ان کی یہ ٹریننگ نہیں ہوتی دنیا جس طرح آپ نئی اچھی سٹیچنگ مانگتی ہے یہ مانگتی ہے اس کے لئے ٹریننگ چاہیے اگر آج یہ جو ہم سکول گلی گلی میں کھول لیتے ہیں جا کے اگر ہم اس طرح کی سلائی مشین کے سکول کھول لیں پندرہ بیس سلائی مشینیں دال گئے اور وہاں پہ جو ہے لوگوں کی تربیت کریں تو کتنا زیادہ مارکٹ میں جو ہے لوگ آویلیبل ہو جائے گا وہ ہی بندہ اگر وہ جو ہے اچھا کام کرتا ہوگا مہینے کے تیس چالیز دار کماتا ہوگا وہ ستہ رسی دار کماتا ہے اسی طریقے سے پاکستان سے باہر جو لوگ جاتے ہیں ہمارے وہ ٹیکسی ڈرائیوری مزدوری یہ وہ کرنے چاہتے ہیں ہم ان کو کالٹی پلمرنگ سکھائیں ہم ان کو کالٹی کا کام الیکٹریشن کا سکھائیں اسی طرح کی سکول کھولیں الیکٹریشن کے لیے پلمرنگ کے لیے تاکہ اگر وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں تو بہترین کام کر سکیں پھر تیسری چیز یہ کہ ہم اسی طریقے سے دنیا میں پاکستان سے باہر آپ جائیں دبائی جائیں 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 آپ دیکھیں گے فیلوپینوس کھڑے ہوتے ہیں ایجپشنز کھڑے ہوتے ہیں ہوتیل میں مالز میں پاکستانی آپ کو نظر نہیں آئے گا اس کی وجہ یہ کہ تو ہم ان کی سیلز سکیلز چی کرے ہوں ہوتیل مینجمنٹ سکھائیں یہ پاکستان میں بھی کام آئے گا پھر اب آن لائن کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں میں اپنی بیگم کی مثال دیتا ہوں کووٹ کے درمیان کچھ کرنے کو نہیں تھا اس نے گھر سے کوکنگ شروع کی اور وہ اس نے کوکنگ شروع کی اور اس نے صرف پانچ دس ہزار کا سرمایہ اس کے لئے رکھا تھا اور وہ اس نے پہلے ہفتے میں اپنا وہ سرمایہ کمالیا تھا اور اس کے بعد سے آج تک اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا اور آج دو سال ہو گئے ہیں وہ اس کو میری جیب خرچ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی وہ اپنا خود کام کرتی ہے اور اس نے جو ہے اس کی بیسس پہ جو ہے گھر سے کام شروع کیا اس کی بیسس پہ ریسٹورنٹ کا کام شروع کر لیا تو یہ ہمیں جو ہے یہ آپ کہیں گے کہ یہ جی امیر لوگ کے کام ہے پریولیج کلاسز کے کام ہے آپ چھوٹے لیول پہ کر لیں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں حکومت آپ کے لئے کچھ نہیں کرے گی آپ کو خود سب پوچھ کرنا ہو کر بہت شکریہ